اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة کب فرض ہے کن صورتوں میں زکاة دینا ضروری ہے زکاة آپ پر کب فرض ہوگی میں یہاں پر مکمل تفصیل کے ساتھ صاف الفاظ میں آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ سمجھ پائیں اور لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ زکاة کے بارے میں جو ضروری مسائل وہ بیان کر رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں اکثر آدمی جانتے نہیں ہیں اسی لئے میں بتا رہا ہوں سب سے پہلی بات جو میں مسئلہ بتاؤں گا آپ کو اگر آپ دیکھنا چاہیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا زکاة فی مال حتی یقول ابن ماجہ شریف میں جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو اٹھائیس پہ اس کے علاوہ زکاة کے بارے میں اگر مسئلہ مسائل آپ دیکھنا چاہیں تو ہدایہ میں دیکھیں صفہ نمبر ایک سو نوے پہ اور اسی طرح الموسوط الفقیہ میں جل نمبر تیز صفہ نمبر دو سو چو سٹھ پہ اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں مسائل زکاة یہاں میرے پاس رکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں زکاة کے بارے میں یہاں موجود ہیں میرے پاس تو میں ہے ارز کر رہا تھا زکاة یہ سمجھیں کب فرض ہے زکاة آپ پر کب ضروری ہے چار سامان چار چیزیں ایسی ہیں جن پہ زکاة ہے اس کے علاوہ کسی بھی سامان پہ زکاة نہیں ہے کسی بھی چیز پہ چار چیزیں ایسی ہیں جن پہ زکاة آپ کے لئے ضروری ہے آپ کو زکاة دینا پڑھے گا چار سامان چار چیزیں ہیں نمبر ایک سونا نمبر دو چاندی سونا اور چاندی نمبر تین جو نقد روپے آپ کے پاس ہیں یہ جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں یہ میں اپنے الفاظ سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھاؤں آپ کو سمجھانا میرا مقصد ہے اسی لئے میں ان الفاظوں سے آسانی سے بتا رہا ہوں جس سے آپ سمجھ پائیں گے اسی لئے میں یہ بتا رہا ہوں اس طرح یہ میرے طریقے سے بتا رہا ہوں ایک ہے سونا ایک ہے چاندی اور نمبر تین جو روپے آپ کے پاس موجود ہیں نقد روپے بینک میں رکھے ہیں یا پاس میں جیب میں یا گھر میں پیسے جو موجود ہیں جو روپے ہیں نمبر چار جو تجارت کا سامان ہے اس پہ اب یہاں پر میں مکمل تشریح کروں گا زکاة ان چاروں پہ ہے اگر آپ کے پاس تجارت کا سامان نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے تین پہ ہے تجارت کا سامان ہٹا دیجئے اور اگر نقد روپے نہیں ہے صرف سونا چاندی ہے تو پھر سونا چاندی کا حساب کریں گے اب حساب کیسے کیا کریں گے وہ بتا رہا ہوں آپ کو جو سونا آپ کے پاس ابھی موجود ہے جو آپ کے پاس سونا ہے زیورات ہو یا سونے کی کوئی چیز ہو آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے چاہے استعمال کریں یا نہیں کریں سونا چاندی اگر آپ کے پاس ہے استعمال کریں یا نہیں کریں اس کے لئے زکاة دینا ہی ہے لیکن زکاة کب دیں گے وہ بتاؤں گا انشاءاللہ تو یہ جو سونا اور چاندی سونا جو ابھی آپ کے پاس موجود ہے یا چاندی موجود ہے اس کی ابھی کی قیمت کتنی ہے وہ معلوم کریے ابھی اگر اس سونے کو چاندی کو آپ بیچیں گے کتنے قیمت میں اب حبکے گی ایسا نہ ہو کہ پہلے جتنے میں خریدیں وہ قیمت کا اعتبار نہیں اب نئی سونا چاندی نئے سونے چاندی کی کیا قیمت ہے اس کا بھی اعتبار نہیں جو سامان آپ کے پاس ہے جو سونا چاندی آپ کے پاس ہے سونے کے زیورات جو ہیں اس کی ابھی کی قیمت اگر آپ بازار کو لے کے جائیں گے بازار کو لے کے جائیں گے کہیں گے کہ یہ جو میرے پاس ہار ہے یہ کتنے روپے میں چلے یہ ہار آپ خریدیں گے دکانی بتائے گا کہ یہ ہار جو ہے میں دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار روپے میں لے لوں گا وہ جو قیمت ابھی ہے جتنے قیمت میں آپ اسے بیج سکتے ہیں اس قیمت کا حساب رکھیں گے ایک کاپی لیجئے اور کلم لیجئے کاپی کھاتا جسے کہتے ہیں کاپی لیجئے کلم لیجئے سونے کی قیمت اور چاندی کی قیمت جو ابھی قیمت لگے گی اس کو لکھیں سونے کی قیمت لکھیں اور چاندی کی قیمت لکھیں پھر اس کے ساتھ جو آپ کے پاس پیسے ہیں اس کو لکھیں کتنا روپے ابھی آپ کے پاس بینک میں یا جو بھی گھر میں وغیرہ جو بھی موجود ہے اس کو لکھیں کتنا روپے پھر اس کے ساتھ جو تجارت کا سامان ہے اگر تجارت کر رہے ہیں بجنس کر رہے ہیں تو جو تجارت کا سامان اسے لکھیں گے ایک ہے تجارت کا سامان ذرا وضاحت کر دوں اور ایک ہے تجارت کا سامان ایک ہے کرائے کا سامان کسی کا گھر ہے کرائے پہ دے رہے ہیں تو جو کرائے آئے گا وہ حساب ہوگا لیکن گھر کا حساب نہیں ہوگا ایسے ہی کوئی کمپوٹر وغیرہ رکھیں اس میں کمپوٹر چلانے کے لیے دیتے ہیں ایک گھنٹے کو دس روپے بیس روپے لیتے ہیں تو وہ کمپوٹر کا حساب نہیں جو کمائیں گے اس کا حساب ہوگا جو کرائے لیں گے لیکن ایک وہ ہے کہ جو تجارت کے لیے کمپوٹر کا بیجنس آپ کر رہے ہیں سائیکل کی یا بائک کی جو ہے بیجنس آپ کر رہے ہیں سائیکل بپار کر رہے ہیں سائیکل فروخت کر رہے ہیں یا کوئی بھی سامان موبائل کا آپ موبائل کی دکان ہے آپ موبائل بیچتے ہیں موبائل بیچتے ہیں تو وہ جو موبائل وغیرہ بیچنے کا جو موبائل کی جو ہے قیمت ہے جتنی قیمت کی موبائل ابھی آپ کے پاس موجود ہے بیچنے کے لیے تجارت کے لیے تجارت کے لیے جو ابھی قیمت میں لگائیں گے جو بیچیں گے وہ قیمت سب حساب کر کے لکھیں گے کہ تجارت کا سامان اتنے روپے کا ہے ایک ہے سونے کی قیمت لکھیں گے موجودہ قیمت چاندی کی موجودہ قیمت جو روپے آپ کے پاس ہے وہ روپے لکھیں گے اور وہ جو تجارت کا سامان اسے لکھیں گے تجارت ہونا چاہیے پھر سمجھا دوں تجارت کے بارے میں تجارت ہونا چاہیے اگر تجارت کے علاوہ ہے تو پھر نہیں ہوگا جیسا کہ کرایا ہے آپ موبائل میکانک ہیں موبائل صحیح کرتے ہیں موبائل ریپیرنگ کرتے ہیں تو ریپیرنگ کرنے سے جو آپ کو پیسہ ملے گا اس کو حساب کریں گے آپ ریپیرنگ کرنے کا جو سامان ہے جس کے ذریعے آپ ریپیرنگ کرتے ہیں جو سامان وغیرہ ریپیرنگ جو کر رہے ہیں سولڈنگ وغیرہ جو بھی ہو اس کو حساب نہیں جو بھی بیچنے کے لیے ہو وہ لکھیں گے بات سمجھئے گا چاروں کو لکھیں گے لکھنے کے بعد آپ جو ہے حساب کر کے چاروں کو لے آئیں گے کتنا روپے سب کل ملا کر چاروں کو ملا کر کتنا روپے ہوا سب ملا کے آپ کے پاس کتنا روپے ہو رہا ہے اس کو حساب کر کے لکھیں گے پھر اس کے بعد جب اس کو لکھ دیں گے تو اب آپ کے پاس کسی کا کرزہ ہے یا نہیں کسی سے کرزہ لیے ہیں یا نہیں ہے کسی کے پاس سے کرزہ اگر لیے ہیں آپ مکروز ہیں مثال کے طور پر آپ کسی کے پاس سے دس ہزار روپے لیے ہوئے ہیں کرز لیے ہوئے ہیں یا پچاس ہزار روپے جو بھی کسی سے کرز لیے ہیں یا لون لیے ہیں بینک وغیرہ سے اس کو یہاں مائنس کریں گے یہاں اس سے کم کریں گے اگر پچاس ہزار روپے سب حساب کر رہے ہیں چاروں کو ملا رہے ہیں سونا چاندی اور جو نقد روپے اور جو تجارت کا سامان چاروں کو ملا رہے ہیں ایک لاکھ روپے ہو رہا ہے مثال دے رہا ہوں ایک لاکھ روپے ہو رہا ہے بات سمجھے گا ایک لاکھ روپے ہو رہا ہے چاروں کو ملانے کے بعد اب کسی کے پاس سے کرز لی ہیں آپ پچاس ہزار روپے تو پچاس ہزار روپے مائنس کر دیں گے کتنا بچا اور پچاس ہزار روپے بچا اسی طرح اگر اور کسی کے پاس سے کرز لی ہیں دس ہزار روپے تو پھر دس ہزار مائنس کر دیں گے کتنا بچا چالیس ہزار تو سب مائنس کر دیں گے جو کرز ہوگا اب اس کے بعد جتنا روپے آپ کے پاس بچا ہے جو قیمت ابھی ہے آپ کے پاس کرز کو مائنس کرنے کے بعد جو اب آپ کے پاس بچ رہا ہے اب یہاں پر ذرا سمجھنے والی بات ہے اب اس صورت میں آپ معلوم کریں گے دکان پہ جا کے جو دکان والے ہیں جو سونا اور چاندی وغیرہ کا جو ہے بیجنش وغیرہ کرتے ہیں ان سے جا کر معلوم کریں گے ساڑھے باون تولہ چاندی کتنی قیمت کی آتی ہے ساڑھے باون تولہ چاندی ساڑھے باون تولہ ہوتا ہے جو ہے ساڑھے باون تولہ چاندی جو ہے یہ آپ کا چھے سو بارہ گرام تین سو ساٹھ میلی گرام یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ ایزاو المسائل میں لکھا ہے جل نمبر ایک سفہ نمبر ایک سو تین پہ فتاوہ تاترخنیہ میں لکھا ہے جل نمبر تین سفہ نمبر ایک سو پچپن پہ جو ابھی بتا رہا ہوں آپ کو تو فوراں یہ تو حساب کر کے نکالیں گے پہلے اتنا روپے آپ کے پاس ابھی ہے جیسا میں نے بتایا ہے مکمل پھر اس کے بعد ابھی چاندی ساڑھے باون تولہ چاندی ساڑھے باون تولہ کی جو قیمت ابھی موجودہ قیمت ہے ساڑھے باون تولہ چاندی کتنے روپے کی آتی ہے اس کو حساب کریں گے تو اب اس کو حساب کر کے ایک طرف رکھیں گے رکھیں گے کہ ہاں اتنا روپے کی چاندی آ جاتی ہے اسی طرح سونے کی قیمت بھی معلوم کریں گے سونا ساڑھے سات تولہ ساڑھے سات تولہ ہونے سے ستاسی گرام چار سو اسی میلی گرام ستاسی گرام ستاسی گرام چار سو اسی میلی گرام یعنی ساڑھے سات تولہ سونا کتنے روپے کے آتی ہے سونا ساڑھے سات طولہ اور چاندی ساڑھے باون طولہ یہ دونوں قیمت لکھیں گے ساڑھے باون طولہ چاندی ساڑھے سات طولہ سونا اب جو آپ وہاں جو نکالے ہیں چاروں کو ملا کر چاروں کو ملا کر جو قیمت آپ نکالے ہیں اگر وہ قیمت چاندی کے اس قیمت کے برابر پہنچ جائے جو ساڑھے باون طولہ چاندی کی جو قیمت ہوگی اگر اس قیمت کے برابر وہ جو قیمت آپ نکالے ہیں وہ پہنچ جائے یا پھر سونے کی قیمت کے برابر پہنچ جائے دونوں سونے چاندی میں سے کسی بھی قیمت کے قریب قریب ان قیمت تک اگر وہ پیسہ آپ کا پہنچ جائے جو آپ نے نکالا ہے چاروں کو ملا کر اب آپ کے لئے زکاة ضروری ہے لیکن یہاں پر بھی ایک بات ہے جس دن اتنا روپے ہو جائے گا چاروں کو ملا کر جو سونے کی قیمت یا چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے سونے کی جو ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت جتنی ہے اور ساڑھے سات تولہ سونے کی قیمت جتنی ہے اتنی کے برابر اگر پہنچ جائے تو پھر اسی دن سے آپ صاحبی نصاب ہو گئے اب اسی دن سے جس دن ایک سال ہو جائے گا جس دن آپ صاحبی نصاب بنیں صاحبی نصاب کب سے بنیں جب سے سونے کی قیمت ساڑھے سات تولے کی جو قیمت ہو یا چاندی کی قیمت دونوں کی قیمت میں سے کسی بھی ایک قیمت کسی بھی ایک کی قیمت تک اگر آپ کا مال پہنچ جائے جو چار کو حساب کر کے جو نکالے ہوں گے تو پھر اسی وقت سے آپ صحابی نساب ہیں اب اسی وقت سے ایک سال جب ہو جائے گا ایک سال اردو تاریخ کے اعتبار سے حساب کیا جائے گا ایک سال جب ہو جائے گا اب آپ دیکھیں گے کہ صحابی نساب ہیں یا نہیں ہیں اگر صحابی نساب اس وقت ہیں تو پھر اب آپ نکالیں گے زکاة نکالیں گے جتنا روپے ہوگا آپ کے پاس جو چاروں کو ملا کر میں نے بتایا ہے اب آپ کے لئے زکاة دینا ضروری ہو گیا کیونکہ ایک سال بھی ہو گیا اب ایک سال کے بارے میں کچھ مسئلہ بتا دوں آپ کو پھر انشاءاللہ بتاؤں گا آگے بیچ میں کم گیا مال آپ کا اتنا رہ گیا کہ جسے زکاة ضروری ہوتا ہی نہیں ہے بہت کم مال رہ گیا یا بیچ میں بہت زیادہ بڑھ گیا اس کا کوئی اعتبار نہیں شروع سال میں اور آخر سال میں جب آپ نساب کے مالک ہوئے ہیں اسی سے لے کر ایک سال تک یہ جو شروع ہوا سال آپ کا نساب صاحبی نساب جب سے بنے ہیں اسی وقت سے لے کر آخری وقت تک جب تک آپ صاحبی نساب بنے ہیں اس وقت تک وہ جو ہے بیچ کا حساب نہیں شروع آخر کا حساب کیا جائے گا اگر شروع میں آپ صاحبی نساب تھے اور آخر میں بھی صاحبی نساب ہیں بیچ میں کمہ ہو یا بڑھا ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں سروع آخر کا اعتبار ہوگا اگر آخر میں بھی آپ صاحبی نساب ہیں تو اب آپ کے لئے زکاة نکالنا ہی ہے اس میں اور بھی باتیں ہیں چھوڑ رہا ہوں لمبی باتیں ہو جائیں گے تو اب جو زکاة نکالیں گے یہ دھائی فیصد نکالیں گے دھائی فیصد سو روپے میں دھائی روپے سو روپے میں دو روپے پچاس پیسے نکالیں گے یعنی ہزار روپے میں پچیس روپے صرف پچیس روپے نکالیں گے اب اسی اعتبار سے آپ حساب کرتے جائیں گے ایک ہزار روپے میں پچیس روپے دو ہزار روپے ہے تو پچاس روپے نکالیں گے اور اگر چار ہزار روپے ہے تو پھر آپ سو روپے نکالیں گے اسی طرح آپ حساب کرتے جائیں گے جتنا روپے آپ کے پاس ہوگا اسی اعتبار سے آپ زکاة نکالیں گے میں نے یہاں مکمل بات پیش کی ہے نئے سمجھ میں آئے کمیٹ کریں یا پھر سوال کریں نمبر موجود ہے پوچھیں یا پھر اگر سمجھ میں نے آئے تو بار بار اس ویڈیو کو سنیں تاکہ بات صحیح سمجھیں غلط بات نہیں سمجھیں اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائی اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں